جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے ہم یہاں پر کرتے ہیں تیاری سبھی راجعوں کے ڈیٹی پریشن پت رکی اور فیلحال یہاں پر تیاری چل رہی ہے ڈیٹ بٹی سی کے نیکس لیول یعنی کہ ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر سیٹر اور اس کی ساتھ میں ادھر سٹیٹ ایٹیز کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہندی کے امپورنٹ کوشنز کی یعنی کہ یہاں پہ ہم جو ہے پر پریکٹس سیٹس کر رہے ہیں تو ہندی میں کس ٹریک کوشنز آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائیں گے یہاں پہ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں پہ ایک گدیا گیا ہے بھائیہ گدیانش جس کو کیا آپ کو پڑھنا ہے تو ویڈیو کو آپ پاست کر لیجئے پاست کر کے پورے گدیانش کو آرام سے ریڈ کر لیجئے اور اس کے بعد جو ہاں ہم چلتے ہیں آنسرز کے طرف ڈریکٹس سیٹس کو ہم دیکھیں گے پہلا کوشنز میں کہتا ہے کہ سکھا کا ارث ہے کیا بچوں کو جانکاری دینا بچوں کو اچھڑ یان دینا بچوں کو شکتی شالی بنانا یا پھر بچوں میں ویڈیوان شکتیوں کو پرس فوٹیت کرنا اگر آپ نے پیرا گراف نہیں بھی پڑا ہے تو بھی آپ اس کا آنسر کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم کو جو وہ پیرا گراف کے حساب سے آنسر کرنا ہے تو یہاں پہ ویڈیوکت گدیانش کے حساب سے جو سکھشا ہے سکھشا کرتے ہیں کہ بچوں میں جو ویڈیوان شکتی ہیں اس کو پرس فوٹیت کرنا ہے مطلب اس کو ایکسپولور کرنا ہے باہر نکال کے لے کے آنا ہے حساب سے مطلب جان نہیں باہر نکال دےنیا ہے ان کی جو ویڈیوان شکتی ہیں اس کو باہر نکال کے لائیں کیوں تو بھئی گدیانش میں لیکن یہ بتاتا ہے کہ بالا کی جنجات ملی پرتیبہ ہے اس کو جگانے کے لیے ہے ہمیں سکشہ کی آوشکتہ پڑتی ہے اور اسی سکشہ کے مادہم سے ہم بچوں کے اندر جو چھوپی ہوئے پرتیبھائے ہوتی ہے اس کو پرسفوٹی کر سکتے ہیں تو اس لئے یہاں پہ جو سکشہ کا اردھ ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا بچوں میں جو ودیمان شکتیاں ہیں اس کو جو ہے وہ پرسفوٹی کرنا اگلا کوشن کہتا ہے کہ لیکھک کے انسار سبھی بچے سمان روپ سے پرتیبہ شالی ہوتے ہیں بچوں میں الگ الگ پرتیبہ ہوتی ہے سبھی بچے شالہ جا کر پرتیبہ شالی بن جاتے ہیں یا پھر سبھی بچوں کے شکتیاں شوشپ تاوستہ میں ہی رہتی ہے تو یہ لیکہ کے انسار سے اگر بات کرے تو بھئی سبھی بچوں میں جو ہے الگ الگ ٹائپ کی پرتیبہ ہوتی ہے یہ تو ہم سب کو بھی پتہ ہے ہم نے سائیکلوجیو میں بھی دیکھا ہے اور یہی پرتیبہ جو ہے بچہ جو ہے وہ اپنے جنرل سے لے کر آتا ہے تو یہاں پہ بچوں میں کیا ہوتی ہے الگ الگ پرتیبہ ہوتی ہے سب میں سمان روپ سے کیسے پرتیبہ ہو سکتی ہے یہ تو پہلی بات تو مطلب اپا چوالی چیز ہے بھائی پچے گی نہیں اگلا کوشن کہتا ہے کہ بچوں کو جو سکشہ ہے اسے دینے کے لئے سب سے پہلے کیا ضروری ہے سب سے پرائیم ایمپورٹن چیز کیا ہے اس میں پرتیبہوں کے ویبین روپ کو جاننا بچوں کو پرتیبہوں کے انسار ورگی کرنا بچوں کی سمسط شمتہ و پرتیبہوں کو جاننے کے لئے انہیں پڑھانا یا پھر بچوں کو پڑھانا جو دیکھئے بات کریں یہاں پہ بچوں کو سکشہ دینے کے لئے تو سب سے زیادہ پرائیم ایمپورٹن چیز یہی ہوتی ہے کہ بچوں کی سمسط شمتہیں ہیں جو بھی اس کی پرتیبہ ہیں اس کو جاننے کے لئے انہیں پڑھنا جس سے کہ یہ پہچان ہو سکے کہ بھالک میں جو پرتیبہ یہ جو پرتیبہ ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیسے ان بیلڈ ہے اس کے اندر اور اس کے من مستش میں بھائی کون کون سی چیزیں ہیں یہ سب ہمیں پتہ ہو اس لئے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے بچے کی سمسط شمتہ ہیں پرتیبہ ہیں اس کو جاننے کے لئے ان کو پڑھنا تو یہاں پہ سی اوپشن بلکل صحیح تھا یہاں پہ اگلے کوشن ہے اس گدیانش میں سکشہ کا کون سا سدھا انتے نہیں تھے ان بیلڈ ہے تو سبھی بچے جو ہے سوان روپ سے پرتیبہ شالی ہوتے ہیں تو کئی حد تک یہ اپچ والی بات ہے بھائی یہ نہیں پچتی ہے مجھے سبھی بچوں میں ویکتی تو بھنٹا ہوتی ہے تو بلکل بھائی بھی سبھی بچوں جو ہے ویکتی تو بھنٹا ہوتی ہے لیکن آئیے دیکھ لیتے ہیں اگلے اوپشنز ہمارے کیا کہتے ہیں شکتیاں جو ہے وہ سدی اب سوشب تاوستہ میں ہی رہتی ہیں اور پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ انپڑھ ہوتے ہیں تو گڑھیانش کی صاحب سے دیکھا جائے تو دیئے گا گڑھیانش میں سکشہ کا سدھان جو ہے وہ کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہی illiterate زیادہ ہوتے ہیں انپڑھ ہوتے ہیں یہ ہی بتایا گیا ہے اس گڑھیانش میں باقی تک یہ گڑھیانش کے انصار جو گردیال چندر جی ہیں انہوں نے مطلب بولا ہے اس گڑھیانش میں کہ 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 ہوں سکشہ ہے نا تو کیا ہے سکشہ کا سچ کیسا ہوتا ہے یہ یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے exactly مطلب جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ رہتا ہے نا انہوں کو آپ پوچھو گا نا تو انپڑھ جیسی بھارے کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ رہتی ان کو جو ہے وہ پرتیک سکشہ کو بالکو کو پڑھ کر پڑھانے کو پہچانے کو کہتا ہے اور اس کے اندر کی جو پرتیبھا ہے اس کے اندر کی پرتیبھائیں ہیں شمتائیں ہیں اس کے اندر کی ودیوان شکتی اس کو جاگرد کرنے کی جو ہے وہ کوششن ہے کہ بھئی ہر بالک کو پڑھ کر پہچانے کی وہ کیا ہے تو واقع میں جو پہچانے ہیں یہ کھریہ کا کرتا ہو سکتا ہے کیا میں ہم تم یا پھر وہ یہاں پہ بات کریں کہ ہر بالک کو پڑھنے کی پہچانے کی وہ کیا ہے بھئی ہر بالک کو پڑھ پڑھ کر پہچانے کی وہ کیا ہے اس میں یہاں پہ پہچانے کی جو کھریہ ہے اس کا کرتا کیا ہو سکتا ہے کیا پہچانے کے لئے ہم بول رہے ہیں کسے پہلچاندنے کے لئے تو یہاں پہ جو ہے وہ اس کی کریہ کا جو کرتا ہو جائے گا وہ جائے گا ہم یہاں پہ ہے ہم ٹھیک تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ کا بھی اپشن بلکل کریکٹ ہوگا اگلا ہے بھائی اس کی پردت پرتیبہ کیا ہے یہ واقعی کیسا ہے تو یہ واقعی جو ہے یہاں پہ دیکھئے یہ بات کریں یہاں پہ اس کی پردت پرتیبہ کیا ہے یہاں پہ جو ہے یہ پرشن بات چک ہے تو سی اپشن آپ کا بلکل یہاں پہ صحیح ہو جائے گا اگلا کوشن ہے شریر میں ایک پرتی لگانے پہ شبد کیا بن جائے گا پرتی لگانا ہے شریر میں اگر ایک پرتی لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا ہم سب کو پتہ ہے شریرک 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 یا پھر شریرک تو دیکھئے سب لکھا تو سیمی ہے لیکن بس بات راؤ کا یہاں پہ کھیل ہوتا ہے اگر آپ کو صحیح آگیا تو بہت اچھی چیزیں ہیں نہیں آتا ہے تو بتانے کے لیے ہم یہاں پہ بلکل بیٹھے ہیں شریر میں اگر ایک پرتی لگائیں گے تو بن جائے گا آپ کا شریرک اور شریرک جب ہم لکھیں گے تو کیسے ہو جائے گا شریرک ایک پرتی نا اگر نا بھی سمجھے نا کبھی تو یاد رکھئے گا یہ ایک پرتی بولا ہے یہ کونسی والی ہے چھوٹی ہے تو چھوٹی کی ماترہ آئے گی یہاں پر اگر بڑی والی بولا ہوتا تو بڑی کی ماترہ لگاتے یا نہیں اس طرف سے ماترہ ہوتی تو کبھی کنفیوز اس میں ہونا ہی نہیں ہے سی والا option آپ کا بلکل کریکٹ ہے چھوٹی کی ماترہ پہلے لگے گی لیکھک کے انصار سکشت ہونا اور ساکشر ہونا دونوں سمان ہیں دونوں میں مولبوت انتر ہوتا ہے دونوں پریائے باچی ہے یا پھر دونوں میں تھوڑا بہت انتر ہوتا ہے تو یہاں پہ اگر بات کریں لیکھک کے انصار سکشت ہونا اور ساکشر ہونا دونوں میں مولبوت انتر ہوتا ہے کیسا انتر ہوتا ہے بھائی دونوں میں مولبوت انتر ہوتا ہے اب ہوتا کیا ہے یہاں پہ نا کہ سکشت ہونے کا آشے ہے ہے کہ بھئی پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ ساکشر ہے اب اس کا عرص ہے کہ جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے تو یہی دونوں میں جو ہے وہ مولبوت انتر ہوتا ہے ٹھیک اگلا کوشن کہتا ہے کہ بھئی یہاں پڑھا لکھا ہونے سے تاتپرے کیا ہے سکشت ہونا ہے ساکشر ہونا سکشت ہونا یا پھر نرکشت ہونا تو بھئی زاہر سے چیزیں یہاں پڑھا لکھا ہونے کا مد تاتپرے جو ہوگا وہ ہو جائے گا آپ کا سکشت ہونا ہے نا اے اپشن جو ہے آپ کا یہاں پہ کریکٹ دیا گیا تھا وہ یہاں پہ پنگتیاں دے گئی ہیں بس پنگتیوں کو آپ کو پڑھنا ہے دم کا جہاں جہاں پڑھاؤ تھا ستے سے جہاں جہاں دوراؤ تھا وہ چلا کی اگنی بان مارتا پاپ کی ارہا اہاں اجارتا وجر بن گرہ گرے وچار پر یہاں پر پوچھا ہے آپ کو کوشن گرے وچار سے تاتپر یہ کیا ہے سبھی پرکار کے وچار متھیا ستے ستے اور ہٹ سے پرے وچار یا پھر الجھے وچار تو یہاں پہ گرے وچار سے تاتپر یہی ہے وہ ستے اور ہٹ سے پرے جو وچار ہے یعنی کہ کوئی کے حساب سے دم کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ دم لیکھا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اہنکار ٹھیک ہے اہنکار کا جہاں جہاں پڑھاؤ تھا ستے سے جہاں جہاں دوراؤ تھا ٹھیک تو یہاں پہ دم کا عرصہ ہو جائے گا آپ کا اہنکار یعنی کہ ایٹیٹیوٹ کی یہاں پہ بات ہو رہی تو گیرے ویچار ستات پر یہی ہو جائے گا ستی اور ہت سے پرے ویچار جو ہیں یہ ہو جاتے ہیں آپ کے گیرے ویچار ٹھیک تو یہاں پہ جو ہے اہنکار سے جو جو ویچار جہاں پہ ستیہ ہوتا ہی نہیں ہے اس ویچار کے یہاں پہ یہ چرچہ کی جا رہی ہے اگلا کوشش ہے کہ نوجوان شہید نے اگری بار اس لئے چلائے کیونکہ وہ اپنا سامراج سے ثابت کرنا چاہتا تھا سراج ثابت کرنا چاہتا تھا وجر گرانا چاہتا تھا یا پھر اپنے شکتی کی گریمہ کو بنایا رکھنا چاہتا تھا دیکھیں نوجوان شہید نے اس لئے بار گیرا دیئے کیونکہ اس کا من کر رہا تھا جو بلکل نہیں ایسا نہیں تھا تو پنکتیوں کے حساب سے ہمارا آنسر ہوگا پنکتیوں کے حساب سے نوجوان شہید کا جو اگنی بار ہے اس کو چلا کر شراج جو ہے وہ ثابت کرنا چاہتا ہے بھئی اسی لئے جو ہے اس نے اگنی بار جو ہے وہ چلا دیئے گرا دیئے یا پھر دوڑا دیئے جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو وہ اہنکار کو سماپت کر کے ستی کی ستھاپنا کرنا چاہتا ہے اور پاپ کو اپنے بجر سے اخواڑ کر سراج ثابت کرنا چاہتا ہے جیسے کہ ہماری پنکتیہ بھی یہاں پر کہتی ہے پاپ کی اہا اہا اجارتا بجر بن گرے وشار پر اور بجر قرارہ پاپ کو جو ہے وہ ہٹنا چاہتا ہے یعنی ستھی کو جو ہے وہ یہاں سے وہ ہٹا کر پورنکت کے کام کرنے چاہتا ہے مطلب بولتے ہیںatures تیہ مطلب پاپ ہٹا کر جو ہے وہ ستھی کی چیزیں یہاں پر رکھنا چاہتا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ اپنا سوراج ثابت کرنا چاہتا ہے اگلا کوشن ہے ہمارا دوراؤ جو شبد ہے استعداد پر ہے ہے کیا درگم ستھل آورن کاتھین یا پھر بیر تو دوراؤ یہ جو یہاں پہ شبد دیا گیا ہے اس سے گر ہم تات پرے دیکھیں تو بھئی بیر کہہ سکتے ہیں یا دشمنی کہہ سکتے ہیں کیونکہ کبھی جو ہے وہ دوراؤ شبد کا پرائیوک ستی کے لیے کرتا ہے اور وہ بتاتا بھی ہے کہ بھئی ستی کی جو رچھا کرنے کے لیے نوجوان سینک ہے یہ کس طرح سے لوگ جو ہے وہ دشمنی کرتا ہے یہاں پہ جو آپ کا آنسر ہو جائے گا وہ وہ کیا ہو جائے گا کہہ سکتے ہیں دشمن chassis یا پھر دشمن naire نہیں دیا گیا تو بیر یہاں پہ دیا گیا تو بیر سے آپ جوا ہے وہ کہہ سکتے ہیں تو ڈی آپس بجے آپ کا جو میں بھی کوئی گیا جائے گا اگلا کوشن ہیں ہمارا ہے کہ جہاں جہاں شبد ہے ایک آرتی شبدی یوگ مہیں پنو رکت شبدی یوگ مہیں پھر VipiraLeotik شبدی یوگم ہے گ Rider somewhere یہ یہ جہاں گہام شبد ہے اگر اس میں بات hears تو جہاں جہاں شبد پنورکت شبد یوگم کا ادھاران ہے اکارتی شبد یوگم جن شبدوں کے عرص میں جو وہ سمانتا ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اکارتی شبد یوگم اب جہاں جہاں جو لکھا ہے یہاں پہ دیکھئے جہاں جہاں میں دیکھئے سب سے پہلے چیز تاکھو دا دوں یہاں پہ بھی یہ آپ کا چندر بندی آ جائے گا اب جہاں جہاں یہ شبد کیسا اکارتی ہے پنورکت ہے یہ اکارتی شبد یوگم ہے اب اکارتی شبد یوگم کیا جس بھی شبد کے عرص میں سمانتا ہوتی ہے اسے ہم اکارتی شبد کہتے ہیں اکارتی شبد یا پھر ویلوم شبد ہم کو پتا ہے جو بھی سامنا والے شبد ہے اس کی جو سروتہ ویپریت اس کا جو ہے وہ آنسر پرکٹ کرے گا وہی جو ہو جائے گا کیا اوزیادہ پہ اکارتی شبد ہو جائے گا پنورکتی یہاں پہ کسی چیز کی ہوئی نہیں ہے اگلا کوشن ہمارا ہے پاپ کا ویلوم شبد کیا ہے پرائشت ہے پاپ ہے پونہ ہے یا پھر نرپراد ہے دیکھئے ابھی یہ ویلوم پوچھا ہے ابھی ہم نے دیکھا سٹیک اپوزٹ والا جو ورڈ ہوگا وہی ہو جائے گا آپ کا ویلوم شبد تو یہاں پہ جو پاپ کا ویلوم ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا پونہ ہو جائے گا یہ تو ہم سب کو پتا ہے بچپن سے کرتے آئے ہیں اگلا کوشن کے تک بھی نوجوان شہید نے کسے نشت کیا ہے تو بھئی اہنکار کو استیے کو اہنکار اور استیے کو یا پھر اہنکار اور استیے کو تو بھئی نوجوان شہید کے کرم یہاں پہ بات کرے تو نوجوان شہید بھئی یہ کس کو نشت کرنا چاہتے ہیں وہ اہنکار کو بھی نشت کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ ایٹیٹیوٹ کو بھی اور اس کے ساتھ میں استیے کو بھی پراجت کر کے جو ہے وہ ویجے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا اہنکار اور اسات یہ دونوں کو جو ہے وہ نوجوان شہی جو ہے بنسٹ کہنا چاہتے ہیں تو بھئی اس ویڈیو میں تو بس اتنا ہی گائز ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند